بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو قانون جو لائے جا رہے ہیں نیا قادیانیوں کے حالے سے اس حالے سے ویڈیو شروع کرنے سے قبل اپنے ناظرین کو بتایا چلوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بلائک ان کو ضرور دبائیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کریں ناظرین قادیانیوں کو باقاعدہ اقلیت کرا دینے کے لیے گزشتہ روز ایک قانون پاس کیا جا رہے ہیں کہ ان کو بھی قومی دارے میں شامل کیا جائے ان کو اقلیت کے طور پر تسلیم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے میں نے ملے جلے جو تاثرات تھے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں نے دیکھے علماء اکرام کی بات بھی سنی اب کیونکہ مسلمان ہم سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور اس کے لئے ہم قرآن پاک کو کتاب مانتے ہیں آخری جو قرآن پاک ہے اب بات یہ ہے کہ جو قادیانی ہیں یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنا اپنے آپ کو مسلمانی بھی کہلاتے ہیں جبکہ انیس سو تریہتر کے آئین کے اندر ان کو باقیر طور پر کافر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے حکمت پاکستان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک کوہر کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے مسائل کو چھیرتے ہیں ایسے ایشیوز کو چھیرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے ملک کے اندر جو مہنگائی کا طوفان کھڑا ہے اس کے اوپر آپ کیوں نہیں گوھر کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر اس وقت یہ حالت ہے کہ مہنگائی کا یہ طوفان آیا ہوا ہے سنامی آیا ہوا ہے مہنگائی کا آدمی اب دو وقت کی روٹی کے لیے بھی جو ہے وہ مشکل سے گزارہ کر رہا ہے دو وقت اب آٹا بھی بندہ خرید کے کھا نہیں سکتا ہے یہاں پہ قرونوں کا عذاب آیا ہوا ہے پھر حکمت کو کیا آن پیڑی کہ اتنی جلدی کے اندر اندر یہ جناب کہہ رہے ہیں جی کہ قادینیوں کو جو ہے نا ایکلیت کرا دیا جائے آپ لوگ سمجھ نہیں کچھ یہ کر رہے ہیں ہماری جو کوم ہے وہ جذباتی کوم ہے ہماری کوم کو یہ پرالوم ہے کہ وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگ جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے پاکستان کے اندر جو غربت ہے پاکستان کے اندر جو لا انہارڈر کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر جو قرونوں کا عذاب آیا ہوا ہے مسجدوں کے اندر جناب اب بندہ نہیں جا سکتا ہے بزاروں کے اندر اتنی رہش ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے مجھ سمیت ہم مسلمان اپنے گریبان کے اندر جانکے ہم کتنا ایک اسلام سے محبت کرتے ہیں کتنا ہم پیار کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم سچ بات کرنے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ہے میری یہ کوشش ہوگی ہے میں کسی کو دھوکہ دے سکوں ہر بندہ ایک دوسری کو دھوکہ دینے کے چکر میں لگا ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے کادینیوں کے حالے سے جناب ایک قانون شک تیار کی جاری ہے پوچھا یہ جائے ابنان خان صاحب سے کہ سینٹ میں آپ اس بلکل کیسے پاس کروائیں گے آپ کی وہاں پہ اس وقت تعداد کتنی ہیں آپ کے لوگوں کی پھر آپ اسمبلی کے اندر جو آپ پوزیشن ہے آپ اس کو تو بلکل مانتے ہی نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ بلکل ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ قانون جو بنا رہے ہیں یہ بن بھی سکی گا یا نہیں بن سکی گا ابھی تک علماء اکرام کو آپ نے کام پر اعتماد میں لی ہے یعنی کوئی بھی کام کرتے ہیں وقت سے پہلے یہ اعلان کر دیتے ہیں پھر انہیں یو ٹین لینا پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو قانون میں ترمیم لا رہے ہیں اگر آپ قادینیوں کو قادینی کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے تین چار جو میرے ذہنوں میں سوال ہے علماء اکرام کی بات بھی سنی عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق جی قادینیوں کو جی غیر مسلم وہ قادینی پکے غیر مسلم ہو جائے خدارہ لوگوں کچھ سمجھو جب قادینی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا احمدی جو قادینی ہے جن سے ہم لیندین بھی نہیں کرتے ہیں وہ کونسا مذہب اختیار کریں گے اندو مذہب ہے دیکھیں ہم اندو کا اپنا مذہب ہے وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مذہب ہے ہمارا یہ گیتہ ہے کتاب ہے اس طرح عیسائی ہیں بائبل یہ جو کتابیں ہیں اس یعودی ہیں یہ تمام ان کا مذہب ہے ان کی شناحت ہے یہ اس مذہب کے اوپر قائم ہیں ہم مسلمان ہیں ہم بھی اپنے مذہب کے اوپر قائم ہیں ہم تمام مذہب کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں ہم ان کو سید دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب کے اندر آئیں ہم ان کو زبردستی اسلام کے اندر نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی کسی کو اسلام کے اندر داخل کریں ہم پیغام دے سکتے ہیں ہمارا جو مذہب ہے میں آپ کو جو بات بتاؤں سب سے سچا مذہب ہے اور حقیقی مذہب دنیا میں آنے کا مقصد اسی اسلام کے اندر موجود ہے یعنی ہر چیز کا سوال ہر سوال کا جواب اسلام کے اندر موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو فرض کیا حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناہن لینے چاہیے آپ علماء اکرام جو تمام سالک کے علماء اکرام ہیں ان کو اعتماد میں لیں آن بورڈ لیں اس کے بعد آپ کسی قانون کو نظبی کسی چیز کو چھیٹیں تو اس کے اندر پر بات علماء اکرام سے کرویں ہر چیز کا سپیشلسٹ ہوتا ہے جس طرح آڈیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے بچوں کا ایک علاق سپیشلسٹ ہوتا ہے اس طرح دل کا علاق سپیشلسٹ ہے اس طرح یہ اسلام کے سپیشلسٹ ہیں یہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ہمیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں ان کی باتوں کو فالو کرنے چاہیے جو علماء اکرام مذہب ہمارے اسلام کے اندر جوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو کوئی مذہبی منافرت نہیں پھلا رہے ہیں ان علماء اکرام کو ہمیں سارا اکھو پر بیٹھانا چاہیے جو امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں امت کو توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام ہمارے اسلام کے سپیشلسٹ ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پروگراموں کے اندر کون سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن بس داری رکھ لی یا ٹوپی لگانے سے بنا مولوی نہیں بن جاتا ہے بلکہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑتی ہے نماز پڑھنی پڑتی ہے اس کے بعد خوشی و عضو ایک اللہ پاک کا جو خوف اپنے دل میں آتا ہے پھر اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس کے حوالے سے تربیت ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں ابھی داڑی لمبی رکھ کے سر پہ ٹوپی لگا کے میرے قوم ہوں جناب کرتا ہوں کافروں والی اور قوم میں کروں جناب شکل میری مومن والی ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اب ان لوگوں کے اندر اب ہمیں علماء اکرام جو اصل علماء اکرام ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے ہے حکوم کی رہنمائی کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کال قیامت کے دن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پکڑے جائیں گے علماء اکرام اگر آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے کیونکہ حدیث کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک شہید ہوگا اور اس کو گسیٹا جائے گا گسیٹ کے اس کو جہنم میں پھیکا جائے گا اب جب اس کو جہنم میں پھیکا جائے گا تو وہ تو کہہ گا اللہ میں تو شہید تھا آپ کی رہا میں میں مارا گیا میں نے شادت اصل کی تو اللہ پا کہیں گے تم جنمی ہو تو میں جنم میں جنم پڑے گا اسی طرح ایک مولوی ہوگا مولانا صاحب ہوں گے جو عالم ہوں گے اس امت کے جو بھی لوگ جو آیاتوں کو بیچ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنی آگ اپنے اندر ڈال رہے ہیں جو کوم کی صحیح رہنمائی نہیں کر رہے ہیں آدھی آیات پڑھ کے لوگوں کو جو ہے وہ لڑاتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو بھی گسیٹ کے جنم میں پھیکا جائے گا اور وہ کہے گا آیا اللہ پاک میں تو آپ کی ساری زن کی بڑائی پیش کرتا رہا دنیا کے اندر وہ بڑے بڑے جو ہے وہ صحیح لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے ان کو بھی پھیکا جائے گا وہ اللہ یہ کہے گا کہ آپ لوگوں نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے ریاہ کاری کے لیے یہ قوم دنیا میں کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں اللہ پاک سے جو ہے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم لوگ آخر کتنے دین پر کس آدھ تک ہم عمل کر رہے ہیں اور پھر ہماری نمازوں کے اندر کتنا عمل ہے کہ ہم ریاہ کاری تو نہیں کر رہے ہیں ریاہ کاری اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنے چاہیے کہ ہم اپنی تمام طرنے کے جہاں وہ ضائع کر رہے ہیں قادیانیوں کے والے سے اب یہ ہے کہ قادیانیوں کو ٹھیک ہے یہ ایک منٹ کے لیے اگر اقلیت کرا دیتے ہیں قادیانیوں کا مذہب کیا ہوگا ایک نمبر تو قادیانیوں کی کتاب قوم سی ہوگی نمبر تین وہ آپ نے آپ کو تصور وہ تو کہتے ہیں مسلمان ہیں تو وہ کیا آپ نے آپ کو کہلائیں گے ان کو کون سا مذہب آپ سامنے ہیں مذہب کو سامنے آئے گا میرے خیال میں اگر ان کو آپ نے قومی دارے میں شامل کرنا ہے تو پھر علماء اکرام سے آپ بات کریں علماء اکرام جو تمام بڑے علماء جید علماء اکرام ہیں وہ اس پہ متفق ہو کے لائے عمل دیں کہ یہ جی چیزیں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اسلام کا مزاق یہ نہیں اڑا سکتے ہیں ہمارے نبی کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اللہ پاک ایک ہے اور ہمارے نبی آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے پھر جو کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا جو لوگوں کو ورگلائے گا پیسے دے کے ان کو جھوٹ بول بول کے اس طرف لے کے جائے گا اس کی پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر امت مسلمہ کا اندر اس کی ضرورت نہیں ہے میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے کسی کو لڑانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنا جو دین مذہب ہے اس کی سربلندی کے لیے جو میرے اندر جو ایمان کا جذبہ اس کے دیرے میں بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ تمام دوست میرے اس میسیج کو آگے بھی پھیلائیں گے خود بھی آپ آگے بات کریں گے آپ کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اندر کوئی اور سوال ہے آپ اس ویڈیو کا اندر کر سکتے ہیں مجھے اس وقت کے لیے اجابہ دیجئے اللہ حافظ اس کے دیرے میں بات کرنے کے لیے مجھے اس پاڑا